دوستو ان دنوں آپ ٹی وی انڈسٹری کی رومان چک سیریل تو اس سے ہے رابطہ میں ایک نئی اور انوکی کہانی دیکھ رہی ہیں جہاں کلیانی اور ملہار روانے کی لف کیمسٹری کو درشک دوارہ خوب تعریفیں مل رہی ہیں اس کے ساتھ سیریل میں اپنے الگ الگ کرداروں میں دکھائی دینے والے ایک الکار آج خوب پاپلر ہو گئے ہیں جنہوں نے پاپلاریٹی کے ساتھ ساتھ امیری کے معاملے میں کئی ٹی وی سٹارز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ جب سیریل کے ستارے اتنے زیادہ فیمس ہو چکے ہیں تو یہ کافی زیادہ لکشورس لائف سٹائل بھی جیتے ہوں گے جی ہاں اور لکشوری ہاؤس میں بھی رہتے ہوں گے جس کا دنیا میں کم ہی لوگوں کا سب نہ پورا ہو پاتا ہے تو اس لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیریل کے مین چندہ کراکاروں کے لکشورس لائف کے بارے میں بتانے والے ہیں تجلیہ دیرنا کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک عمرو پالی گپتہ سیریل میں ماتھر دیکھشتنیت کا رومان چکردار نے پھانے والی ابھی نتوی عمرو پالی گپتہ اپنے اس کے دار کو جتنی خوبصورتے سے پردے پر بیش کر رہی ہیں اس کی تعریف اکم کی جائے وہ بے حدیقہ میں ہوا یا اگر بات کی جائے ان کے لکشورس ہاؤس کے بارے میں تو آپ کو بتا دے کہ ان کا ممبئی کے لوکھن والا علاقے میں اپنا ایک آلی شان گھر ہے جس کی قیمت قریب تین کروڈر پر بتائی چاہتی ہے جن کے اس گھر کو عمرو پالی گپتہ کے ساتھ ساتھ ان کے فیاملی میمورز ادرسیوں نے کافی اچھے سے ڈیزائن کروایا ہے جس میں آپ کو برگسٹ ہال اور لیونگ ایریا اور کار پاکنگ جیسی کئی ساری فیسلیٹیز دیکھنے کو ملے گی سیریل میں وکیل سار تھاک کا کردار نبھانے والے وکیل ہیں رجت دھائیا جو کی بہت ہی آلی شان زندگی جیتے ہیں وہیں بات کی جائے ان کے آلی شان گھر کی تو آپ کو بتا دے کہ ان کا ممبئی میں اپنا ایک شاندار اپارٹمنٹ ہے ساتھ ہی اتھے پردیش کے لکھنوں شہر میں ان کا ایک آلی شان بنگلا بھی ہے نمبر تین پوروہ گوکھلے بہتین ادکارہ پوروہ گوکھلے کو سیریل میں انوکریہ دیشمک کے دلچس کردار میں دیکھا جا رہا ہے جن کا یہ کردار سیریل کو ایک الگ مور پڑھا دیتا ہے یہ اگر بات کی جائے پوروہ گوکھل کے لکشوریس ہاؤس کے بارے میں تو آپ کو بتا دے کہ ان کا مہاراش کے ٹھانی شہر میں اپنا ایک آلی شان بنگلا ہے جس کے قیمت قریر تین کروڑ پنتالیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے نمبر چار سہبان ازیم اس بات سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ ابھی نیتا سہبان ازیم سیریل میں ایسے بھی ملہار رانے کا کردار نے بھا کرا درچکو کے ون آف تاموز فیوریڈ ایکٹر بن چکے ہیں اور لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں وہیں بات کریں ان کے آلی شان گھر کے بارے میں تو آپ کو بتا رہے گی انہوں نے ضرورت کے حساب سے ریزائن کروایا ہے اور کچھ بھی ایک سا چیز دن کے گھر میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی نمبر پانچ ریم شیخ سیریل میں مکھ ہے ابھی نیتری کے طور پر ملہار رانے کی پتنی کلیانے کا کردار نے بھا رہی ابھی نیتری ریم شیخ اپنے اس کردار کے ذریعے آج اپنے پورے انڈاسٹری میں چھاٹ چکی ہیں اور اسی دن پر آج انہوں نے ممبئی میں اپنا ایک آلی شان بنگلہ بھی کھریتا ہے جس کے قیمت کری چار کروڑ تیس لاکھ روپے بتائی جاتی ہے تو دوستو یہ تھے سیریل میں نظر آ رہے کچھ رندہ کلاکاروں کے آلی شان کھار ویل ان میں سے آپ کو کسٹار کا لکشوریس ہاؤ سب سے زیادہ اٹرکٹیو لگا آپ ہمیں ان کا نام کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ساتھ ہی مزار خبروں کو جالنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں